بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب ایسے دو زاویے جن کو جمع کریں تو ایک سو اسی ڈگری بن جائے تو اسے ہم سپلیمنٹری زاویے کہیں گے اب وہ کون سے دو زاویے ہو سکتے ہیں جن کو جمع کرنے سے وان ایٹی ڈگری بن جائے وہ مختلی زاویے بن سکتے ہیں اس کی ایگزیمپل آگے دیکھیں گے اور ہمیں پتا چلے گا کہ کون کون سے زاویوں کا مجموعہ جو ہے وہ وان ایٹی ڈگری بنتا ہے اب دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں زاویے ایک جیسے ہو ایک جتنے ہو ایک زاویہ کام بھی ہو سکتا ہے دوسرا زیادہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا دونوں کا مجموعہ وان ایٹی ہونا چاہیے بس اس ایگزیمپل میں دیکھیں یہ فرسٹ ایگزیمپل ہے اس میں جو رائٹ سائیڈ پہ زاویہ ہے وہ ہے ففٹی ڈگری کا اور جو لیفٹ سائیڈ پہ زاویہ ہے وہ ہے وان تھرٹی کا رائٹ سائیڈ پہ پچاس ڈگری کا زاویہ شو ہو رہا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بائیں طرف جو ہے وہ ایک سو تیس ڈگری کا زاویہ ہے اب جب ہم دونوں زاویہوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس ایک سو اسی ڈگری بن جائے گا یعنی کہ وان ایٹی ڈگری اور جب ہمارے پاس وان ایٹی ڈگری بن جائے گا تو وہ سپلیمنٹری زاویہ کر آئے گا کیونکہ یہ ڈیفینیشن کے مطابق یہ سپلیمنٹری زاویہ کی ریکوئیمنٹ پوری کر رہا ہے نہ تو ایک سو اسی ڈگری سے زیادہ ہے اور نہ ہی ایک سو اسی ڈگری سے کم ہے بالکل اگزیکٹ ایک سو اسی ڈگری بنتا ہے اس لیے یہ سپلیمنٹری زاویہ کہلائے گا یہ دوسری اگزیمپل ہے اس میں یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ کون سا زاویہ کتنے ڈگری کا بنا ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک ایک اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے اے جمع بی ایکول ٹو وان نیٹی وہ کہتا ہے کہ اے سائیڈ بھی اس نے شو کر دی ہے جو زاویہ کو شو کر رہی ہے بی سائیڈ بھی زاویہ کو شو کر رہی ہے اب وہ کہتا ہے کہ اے کتنا ہونا چاہیے اور بی کتنا ہونا چاہیے جن کا مجموعہ جو وہ وان نیٹی ہو اب دیکھیں جب ہم اے کو دیکھیں گے تو اے جو ہے وہ بڑا زاویہ ہے اور بی کو دیکھیں گے تو بی چھوٹا زاویہ بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بی ہے یہ سکسٹی ڈگری اگر ہے تو جو اے ہے وہ ون ٹونٹی بن جائے گا بی جو ہے وہ ساٹھ ڈگری کا ہوگا تو اے جو ہے وہ ایک سو بیس ڈگری کا ہوگا جب ایک سو بیس کو ایک سو بیس میں جمع ساٹھ ڈگری کریں گے تو ایک سو اسی ڈگری پورا ہو جائے گا تو یہ سپلیمنٹی